ہائے فرینڈز آپ کا امائی یوڈیو چینل میلز اینڈ گیجٹس میں سواگت ہے فرینڈز آج ہم چھوٹی امیاں کا بہتی تیشٹی ایسا بھرمہ اچار ڈالنے جا رہے ہیں جسے آپ ابھی ڈالیں گے اور ابھی کھائیں گے گرمیوں کے سیجن کے ساتھ گرمیوں کا اپہار چھوٹی چھوٹی امیاں بجار میں آنی شروع ہو چکی ہے اور ہم لوگوں کے دوارہ پچھلے سال بنائے گئے سبھی پرکار کے عام کے اچار ختم ہو چکے ہیں اس لیے آج ہم چھوٹی چھوٹی امیاں سے ایک بہت سندر اور بہت تیشٹی فٹا فٹ بننے والا کفائتی اور بہت تیشٹی اچار بنائیں گے اس اچار کو ڈالنے میں نہ تو ہم مسالہ بھونیں گے اور نہ ہی سرسو کے تیل کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں گے ہمیں اس اچار میں دھوپ بھی نہیں لگانی ہے ہمیں بس ایک کام کرنا ہے کہ اچار کو ڈالنا ہے اور تورند کھانا ہے تو چلیے فرنڈز اپنے چھوٹی امیاں کا اچار بنانا شروع کرتے ہیں اس اچار کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم بجار سے ایک کلو چھوٹی چھوٹی امیاں لائیں گے سب سے پہلے ہم اس چھوٹے عام کو پانی میں بھگو دیں گے تاکہ اس کی گرمی نکل جائے تھوڑی دیر پانی میں بھگنے کے بعد ہم اسے پانی سے نکال کر ایک اسٹینر میں ڈال دیں گے تاکہ اس کا پانی نکل جائے اور یہ سوک جائے پانچ منٹ میں امیاں کا پانی سوک جائے گا اس کے بعد ایک امیاں کو لے کر اس کا ٹاپ کٹیں امیاں کا ٹاپ کٹنے کے بعد اب امیاں کے بیچ میں ایک چیرہ یا کٹ لگا دیں امیاں میں ہمیں ویسا ہی کٹ لگانا ہے جیسا ہم بھرما کریلا بناتے سمیں کریلے میں کٹ لگاتے ہیں کٹ لگا کر ہمیں امیاں کا بیج نہیں نکالنا ہے اچار تیار ہونے پر مسالوں کے ساتھ مرج ہو کر یہ بیج بہتی زیادہ ٹیشٹی لگتا ہے سب ہم امیاں میں کٹ لگانے کے بعد اسے ڈھک کر رکھ دیں اب ہم اچار کا مسالہ تیار کریں گے اچار میں ڈالنے کے لیے ہم نے دو ٹی سپون سونف دو ٹی سپون رائی اور دو ٹی سپون میتھی کو لیا ہے اب ہم ان مسالوں کو مکسی میں ڈال کر دروٹ لیں گے ہم نے مسالے الگ الگ پیسے ہیں آپ چاہے تو تینوں مسالوں کو ایک ساتھ پیس سکتے ہیں ہماری آپ سب ہی سے ایک ریکویشٹ ہے اس ویڈیو کو بینہ اسکپ کریں پورا دیکھیں کیونکہ اس پورے ویڈیو میں ہم نے اچار بنانے کے بارے میں بہت مہت پون ٹپس دیئے ہیں ہمیں مسالے بہت مہین نہیں پیسنے ہیں ہم تو گرمی کا سیزن شروع ہوتے ہی تینوں مسالوں کو الگ الگ پیس کر رکھ لیتے ہیں ہم پورے سمر سیزن میں فریش انشٹنٹ اچار ڈالتے رہتے ہیں پہلے سے پیس کر رکھے گئے مسالوں سے ہمارے اچار بہت فٹاوٹ بن جاتے ہیں ہمارے سب ہی مسالے پیس کر تیار ہو چکے ہیں اب ہم پیسے گئے سب ہی مسالوں کو مکسنگ بول میں ڈالیں گے مکسنگ بول میں سب ہی مسالوں کو ڈالنے کے بعد ہم انہیں آپس میں ملا دیں گے فرینڈز یادی آپ نے ابھی تک ہمیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمیں چینل کو سبسکرائب کریں اور صحیح سامر پر ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن بننے کے لئے بیل آئیکن پریس کریں ہم نے سب ہی مسالوں کو مکسنگ بول میں ڈال دیا ہے اب ہم بول میں دو ٹی سپون تیکھا لال مرچ ڈالیں گے اور دو ٹی سپون ہلدی ڈالیں گے اس کے علاوہ ہم بول میں 3-4 ٹی کپ یا 8 ٹی سپون نمک بھی ڈالیں گے نمک ڈالنے کے بعد ہم بول میں 1-4 ٹی کپ سرسوں کا کچھا تیل ڈالیں گے سرسوں کا کچھا تیل ڈالنے کے بعد ہم اس سب ہی سامر گری کو بہت اچھی طرح چلا کر ملا لیں گے سب ہی مسالوں کو تیل میں ملانے کے بعد ہم اس تیار میٹیریل کو امیاں میں ایسے بھریں گے جیسے ہم کریلے میں مسالہ بھرتے ہیں ایک ایک کر کے سب ہی 20 سے کٹی امیاں میں مسالہ بھرتے جائیں اور اسے اس کنٹینر میں رکھتے جائیں جس میں آپ کو اپنا اچار اسٹور کرنا ہے دیکھئے کہ کر کے ہم اپنی کٹی امیاں لیتے جا رہے ہیں اور بہت ہی آسانی سے ہم اس امیاں میں اپنا مسالہ بھر رہے ہیں اور مسالہ بھرنے کے بعد اس امیاں کو کنٹینر میں اسٹور کر رہے ہیں سب ہی امیاں بھرنے کے بعد اگر آپ کا تھوڑا مسالہ بچ جائے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے اس بچے ہوئے مسالے کو دو اچار کے کنٹینر میں اوپر سے ڈال دیں اب دیکھئے ہم نے اچار میں ڈالنے کے لیے نہ تو کوئی مسالہ بھونہ اور نہ ہی سرسوں کے تیل کو گرم کا تھنڈا کرا اور نہ ہی ہم اس اچار کو دھوپ دکھائیں گے پھر بھی ہمارا یہ انشٹنٹ اچار بہت لاجباب بنے گا اب ہم اس کنٹینر میں کپ میں بچا ہوا ثری فورت کپ سرسوں کا تیل ڈال دیں گے اس کے علاوہ ہم اس کنٹینر میں ایک ٹی کپ سرسوں کا کچھا تیل اور ڈالیں گے اس طرح اس اچار کو بنانے میں ہمارا ٹوٹل دو ٹی کپ سرسوں کا کچھا تیل یوز ہوا ہے ہمارا اچار تیار ہو چکا ہے اچار کا کنٹینر اچار سے بھر چکا ہے ہمیں اس اچار میں دھوپ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے آپ کچھن میں رکھ سکتے ہیں اور بہت آرام سے پورے مہنے کھا سکتے ہیں جب آپ کا یہ اچار فنش ہو جائے تب اچار کے کنٹینر میں نیچے تیل بچ جائے گا آپ دوبارہ سے ایک کلو امیہ لائیں امیہ کو بھی اس سے کٹ کر لیں اچار بنانے کیلئے بتائے گے مسالے لیں سبھی مسالوں کو پیس لیں مسالوں کو پیسنے کے بعد ان مسالوں میں اچار کے کنٹینر سے دو ٹی سپون سرسوں کا تیل نکال کر ڈال دیں سرسوں کا تیل ڈال کر مسالے مکس کر لیں اور ایک بار پھر سبھی کٹی ہوئی امیہ میں یہ مسالہ بھر دیں اس کے بعد کنٹینر کا بچا ہوا تیل امیہ کے اوپر ڈال کر اسے چلا ملا لیں اس کے بعد اس تیار اچار کو کنٹینر میں بھریں بینہ ایکسٹرا تیل ڈالیں آپ کا اچار تیار ہو گیا ہے اس کے بعد آپ اس اچار کو پھر سے پورا ایک مہنہ کھا سکتے ہیں تو دیکھئے ہیں نا ہمارا بہت ہی کفائیتی تیشٹی اور خوبصورت اچار آپ ایک بار اس اچار کو بنا کر ضرور دیکھیں یدی آپ نے ایک بار اس اچار کو بنا لیا تو آپ بار بار اس اچار کو بنانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے فرینڈز اگر آپ کو ہمارے امیہ کے اچار کی ریسپی پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پرس کریں ہماری انہیں سواتش ریسپیس کے ویڈیو کے لنک اس ویڈیو کے انتر میں آئی بٹن میں پڑھا ہوئے ہیں تینکیو پور وچنگ